اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان رمضان المبارک کی برکتیں بیان کرتے رمضان شریف کی فضیلتیں بیان کرتے رمضان المبارک کی اہمیت بیان کرتے ایک مرتبہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اب تم پر ایک ایسا مہینہ جلوگر ہونے والا ہے کہ جس کی پہلی رات کی شان یہ ہے جس کی پہلی رات کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا جب رحمت کی ہوا چلتی ہے تو اللہ اس رات اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اللہ کی محبت کی نظر جس بندے پر پڑ جاتی ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ مہینہ آنے والا ہے وہ رات آنے والی ہیں وہ شب آنے والی ہیں جس رات اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھے گا پیار کی نظر سے دیکھے گا الفت کی نظر سے دیکھے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ کریں کتنا وہ مقدس بن بندہ ہے وہ بندہ مقدر کا سکندر ہے جس کے وجود پر میرے اللہ کی نگائے رحمت پڑ جائے میرے کریم کی نگائے رحمت پڑ جائے کتنا وہ مقدس بن بندہ ہے وہ بندہ مقدر کا سکندر ہے جس کے وجود پر میرے اللہ کی نگائے رحمت پڑ جائے میرے کریم کی نگائے رحمت پڑ جائے ہم کس کس کی نگاہ کے تعلیب ہوتے ہیں ہم کس کس کی توجہ کے تعلیب ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ پیر صاحب کی نگاہ پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا یقیناً پیر صاحب کی نظر بڑی قیمتی ہے دیوان شاہ بابا کی نظر پڑ جائے گی تو میری تقدیر بدل جائے گی یقیناً اللہ کا بڑی شان والا ہے گوز پاک کی نظر پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا اندازہ تو کریں جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے اور وہ رمضان شریف کی پہلی رات میں ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور خدا کی نگاہ رحمت جس پر پڑ گئی پھر اس کو جہنم کی آنکھ چھو نہیں سکتی اس کو جہنم کی آنکھ جو ہے اس کو جلا نہیں سکتی لیکن کتنے افسوس کی بات ہے ماہ رمضان شریف کی ایسی برکت والی رحمتوں بری رات آتی ہے اور وہ پہلی رات آتی ہے اور اس رات میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس رات میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ہوتل پہ بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری چیزوں سے تعلق توڑ کر ہم نے سارے رشتے اپنے موبائل سے جوڑ لیے ہیں اس وقت ہمارا سب سے قریبی رشتے دار اگر کوئی ہے تو وہ اپنا موبائل ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ بہت نقصان کی بات ہے اس قدر قریبی رشتہ ماں باپ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے باپ سے بھی قریبی رشتہ موبائل سے بیوی سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے آپ قریبی رشتے کی آپ بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو جتنا قریبی رشتے دار ہوتا ہے اس پر توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس سے پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس سے لگان اتنا زیادہ ہوتا ہے ہماری آنکھ ابھی بستر پر کھلی نہیں ہوتی اور ہم سیدھا ہاتھ اٹھا کر کے آدھے آنکھی بند ہوتی ہے اور آدھے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور ہم پہلے اپنے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں کسی کا میسیج تو نہیں آیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل بیوی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل والد کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل حد تو یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل یقیناً اگر کام کے میسیجز ہو اور اگر کام اور ضروری چیز ہو ٹائم دیکھنا ہو تو آپ یقیناً موبائل کو ہاتھ ملیں موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن انسان کتنا ڈوب گیا عبادت کا سارا وقت انسان اپنے موبائل پر ضائع کرتا ہے وقت کی قلت انسان بار بار شکایت کرتا ہے وقت کی قلت دامنگیر ہے ٹائم میرے پاس نہیں ہے وقت میرے پاس نہیں ہے میں بہت مصروف ہو گیا ہوں میں بہت بیزی ہو گیا ہوں لیکن اس کو دیکھو کہ رات کے دو دو تین تین بجے تک کے آن لائن رہتا ہے بلا ضرورت ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں بلا ضرورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں موت کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے اور ہمیں جلد سے جلد موت کی تیاری کرنا ہے صوفیہ فرماتے ہیں جیسے سورج گروب ہونے والا ہوتا ہے تو کسان نظر سورج پر رکھتا ہے اور جلدی جلدی کام نٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کو یاد ہے یہ بات اس کے ذہن میں یہ بات کہ آج کا سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے میں نے اپنے کام کو مکمل کر دینا ہے تاکہ کل کا سورج گروب ہونے کے بعد میں نے پھر بیج موگر کے آگے کا کام کرنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ کسان اگر یہ سورج گروب ہوتے ہوتے مر گیا تو کل اس کا کام کوئی اور کر جائے گا اس کا بیٹا بیج بوئے گا اس کی بہو بیج بوئے گی اس کی بیوی بیج بوئے گی اس کے رشتے دار بیج بوئے گے لیکن یاد رکھنا اگر دنیا کے اندر ہماری زندگی کا سورج گروب ہو گیا تو پھر نیکیوں کا بیج ہماری جگہ کوئی نہیں بو سکتا اللہ رب العزت نے کبھی ماہ رمضان کی شکل میں کبھی شب برات کی شکل میں کبھی شب قدر کی شکل میں کبھی اللہ و اکبر ماہ شابان کی شکل میں کبھی لیلت البرات کی شکل میں کبھی شب محرات کی شکل میں کبھی لیلت الجمع کی شکل میں یہ حسین قیمتی لمحات ہمیں اس لیے اطاف فرمائے ہیں کہ میرے بندے اگر تو گناہوں کے اندر ڈوب گیا ہے یہ مقصوص راتیں تجھے دے رہا ہوں مقصوص دن تجھے دے رہا ہوں ان ذاتوں میں میری عبادت کر لے ان دنوں میں میری عبادت کر کے مجھے لازی کر لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں اور پھر رمضان شریف کی تو بات ہی جدا ہے ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تمہیں ستر کا ثواب عطا کرتا ہے اور تمہارا خلوس بڑھ جاتا ہے تو اللہ تمہیں ایک نیکی کا ایک ہزار عطا کرتا ہے اخلاص اور بڑھتا ہے تو اللہ ایک نیکی پر تمہیں بے حساب ثواب عطا کرتا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا آقاں کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کیا ہے اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہِ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہِ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہِ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے یہ ماہِ رمضان شریف کے روزے کو فضیلت حاصل ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہِ رمضان شریف میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کرے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ماہِ رمضان شریف کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے جنت کو سجایا جاتا ہے جنت کو سوارا جاتا ہے اور آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی بھوریں اللہ کی بارگاہ میں عز کرتی ہے میرے کریم ہمیں ان کی دلہن بنانا جو ماہِ رمضان شریف میں تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں ان کے نکاح میں دینا جو ماہِ رمضان شریف کی راتوں کو جگ کر کے تجھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہِ رمضان میں زنا سے بچے شراب سے بچے جھوٹ سے بچے کسی کو تحمد لگانے سے بچے اور ماہِ رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک وطالعہ ہر رات کے بدلے رمضان شریف کی ہر رات کے بدلے ایک سو خوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا یعنی تیس راتیں ہیں تو تیس سو خوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہِ رمضان شریف کا احترام جو کرے اور احترامِ ماہِ رمضان میں جو لگویات اور خرافات کو ترک کر دے جو گناہوں کو چھوڑ دے زنا کو شراب کو جھوٹ کو بہتان تراشی کو چھوڑ دے آقا فرماتے ہیں اس رمضان شریف کا احترام کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت میں کیسا محل بنایا ہے اس محل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سارے اولین اور آخرین یعنی آدم سے لے کر آخری آنے والے تک انسان تک اگر سارے اس محل کے اندر داخل ہو جائے تو بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ وہ لیں گے جتنی کی بکرے کی ران آپ کسی مکان کے اندر رکھتے ہیں تو بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرتی ہے بس تمام اولین اور آخرین اس محل کے اندر اتنی ہی جگہ گھیریں گے یعنی وہ محل اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے اور وہ محل صرف ان کے لیے ہے جو ماہِ رمضان کے احترام میں گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن افسوس ہم اور دنوں کی طرح ماہِ رمضان شریف کی راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں تاجیروں کا سیزن آتا ہے تو تاجیر پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ اس سیزن کے اندر میں نے مالدار بننا ہے اتنا مال میں نے کمانا ہے کہ پھر میں نے سارے سال گھر میں بیٹھ کر کے کھانا ہے تیلر لوگ تیاری کرتے ہیں عید کے موقع پہ اتنی محنت کریں گے راتی کہ سال بر اگر کوئی کشٹمر نہ بھی آئے تو وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکے کپڑے والے سوچتے ہیں کہ سیزن آئے گا جو بھی سیزن ان کا آتا ہے اتنا کمائیں گے کہ سال بر بیٹھ کے کھائیں گے لوگوں جیسے کپڑوں کا سیزن آتا ہے تیلروں کا سیزن آتا ہے فلوں کا سیزن آتا ہے ایک سیزن نیکیوں کا بھی آتا ہے ایک سیزن مغفرت کا بھی آتا ہے ایک سیزن جنتی بننے کا بھی آتا ہے ایک سیزن اللہ کو رازی کرنے کا بھی آتا ہے ارے یہ کیا کم ہے میرے رسول سچے نبی صادق و مزدوق نبی نے فرمایا ماہ رمضان کی ہر رات اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے پکار پکار کر غروب آفتاف سے لے کر صبح صادق طلو ہونے تک کہتا ہے میرے بندے اگر تُو گنہگار ہے تو مجھ سے معافی طلب کرتا کہ میں تیری مغفرت کر دوں میں تجھے جنت کا پروانہ آتا کر دوں اگر تُو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانتا کہ میں تجھے دولت آتا کر دوں اگر تُو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانتا کہ میں تجھے نعمت آتا کر دوں یہی وجہ تو ہے حضراتِ صحابہِ کرام جب رمضان شریف آتا تو وہ ایسے تیاریاں کرتے تھے جیسے ہم اپنے گھروں کی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں صحابہ اتنے مصروف ہو جاتے رمضان شریف کی تیاریوں میں اور کیسی تیاری کرتے ہم بھی رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں ہماری تیاری کیا ہے سہری میں تُرلی کے مسالے کو چاہیے سہری کے اندر یہ چاہیے سہری میں وہ چاہیے افطار میں یہ چاہیے افطار میں وہ چاہیے مجھے اس سے کوئی جہوشکوہ نہیں میرے آقا نے اس سے منع نہیں کیا حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر والوں کا دسترخان وسیع کر دیا کرو گھر والوں پہ زیادہ خرچ کیا کرو اس لیے کہ جو گھر والوں پہ رمضان شریف میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب اتا کرتا ہے اور فاروق عظم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں کشادگی کرے گھر والوں پر اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب اتا کرتا ہے مجھے اس سے کوئی شکوا نہیں لیکن صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی جب رمضان شریف آتا صحابہ اپنے بستر کو بان دیا کرتے تھے رمضان شریف آتا تو صحابہ بستر کو بان دیتے تھے کیوں بان دیتے تھے بستر کو اس لیے کہ اب سونا نہیں ہے سونے کی راتیں گیارہ مہینے کی راتیں ہیں اب غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ راتوں کو جگ کر دن کو جگ کر اللہ کی اتنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت کا سیزن آ گیا اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے اس لیے صحابہ رمضان شریف کی تیاری کرتے تھے بستر بان دیتے تھے اور اپنا معمول کیا ہے جو فجر میں سوئیں گے تو وہ آسر میں اٹھیں گے رات بھر جاگیں گے کٹ کٹ کھلتے ہوئے رات بھر جاگیں گے گلیوں میں گھومتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بہت قیمتی وقت آ رہا ہے بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے جو جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ ساٹھ ہزار ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے جن کا جہنمی ہونا واجب ہو گیا تھا اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں پانچ لاکھ جہنمیوں کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور اسی پہ بس نہیں حضور فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے ماہ رمضان کی جمعیرات کا سورج گروب ہوتا ہے تو جمعہ کا سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے تک ہر ہر سکڑ میں پانچ پانچ لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور جب جمعہ کا آخری وقت آتا ہے آخری ساعت آتی ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعہ رات کا سورج گروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج گروب ہونے تک ہر ہر لمحے میں جو پانچ پانچ لاکھ کو آزاد کیا گیا تھا اب آخری سکڑ میں جو گروب کا وقت ہوتا ہے جتنے آزاد کیے گئے تھے اتنوں کی تعداد کے برابر اس آخری ساعت کے اندر اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے کتنا قیمتی وقت تو ہوتا ہے افطار کا وقت کتنا قیمتی ہے سہری کا وقت کتنا قیمتی ہے لیکن اس وقت بھی ہم کہاں لگے ہوتے ہیں اب تو لوگوں نے ٹی وی چینلوں پر پرگرامات شروع کر دیئے دینی پرگرامات مجھے دینی پرگرامات اگر ٹی وی پر نشد ہوتے ہیں تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے